بسم اللہ الرحمن 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 آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ڈال ماش کی ریسیپی تو آئیے چلیے اس ریسیپی کو ہم سیکھتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں سب سے پہلے ہم نے ماش کی ڈال کو بوائل کرنا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے تھوڑا سا پانی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ون ٹی سپون ہلدی اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ نمک ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے گرم کر لینا ہے پانی کو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ماش کی ڈال ماش کی ڈال ہم نے یہاں پر لیا ہے تھری کپ تین کپ ماش کی ڈال اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم ایٹی پرسنٹ تک پکا لیں گے اس کے بعد ہم نے تیار کرنا ہے اس کا کورما کورما تیار کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایڈ کرنا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے مکھن مکھن بھی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے کوکنگ آئل کے ساتھ ہم نے دیکھیں مکھن مکس ہو گیا اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو عدد ہڈی مرچ لیسن یہاں پہ تین سے چار عدد ہے باریک کٹ کیے ہوئے وہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح باریک کٹ کیے ہوئے ادرک ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ثابت لال مرچ آٹھ سے دس عدد ان سب کو ہم نے پھر اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے جو فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹاماتر پیسٹ ٹاماتر پیوری ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون کپ اور اس کو اگین اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یوگرٹ یوگرٹ یہاں پر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف کپ ہاف کپ ہم یوگرٹ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اگین اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس کا اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اچھی طریقے سے پکائیں گے جب تک اس کا اوائل اوپر ناج ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مچ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اسی طرح ہم ون ٹیبل سپون یہاں پر دھنیا پودر ایڈ کریں گے دھنیا پودر ایڈ کرنے کے بعد ہم ون ٹیبل سپون لال مچ پودر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اچھی طریقے سے مکس ہو جائے دیکھیں کورما آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہم لازٹ میں ایڈ کریں گے لیمن جوس لیمن جوس یہاں پر ایک لیمن کا جوس ہم نے یہاں پہ لیا ہے اس کو اگر نکس کریں گے جب یہ اچھی طریقے سے پک جائے دن اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے جو بوائل ہم نے ماشکی ڈال کیا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ساری ماشکی ڈال ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کو پھر اچھی طریقے سے پانس سے دس منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ہماری ماشکی ڈال بلکل ڈیڈی ہے سرف کرنے کے لیے تو آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں اور فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں بلکل ڈال 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 بلکل ڈال ڈال